اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے دنیا کی چیزوں کے لئے اپنے لئے ہر کوئی اللہ سے ہمیں شاہ مانگتے رہتے ہیں لیکن کچھ ہی اولادیں ہیں جو دعاوں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں میرے دینی بھائی اور بہنوں آج کے اس ویڈیو میں میں ماں باپ کے لئے ایک بہت خاص دعا لے کر آپ کے خدمت میں حضر ہوا ہوں اور میری ہر ایک اولاد سے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا صرف ایک ایک گزارش ہے کہ جب اپنے ہاتھوں کو اللہ سے کچھ مانگنے کے لئے اٹھائیں تو اس ہر ایک دعا میں اس دعا کو ضرور شامل کریں ماں باپ کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے ان کے ساتھ اتنا برا بیہیوئر کرنے کے بعد بھی اگر بچے پریشان ہو جائیں تو ان سے زیادہ غم ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے اتنا پیار رکھتے ہیں کہ اللہ کو بھی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لئے ماں کا نام لے کے مثال دینی پڑی یہ اللہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اتنا بڑا دل ہوتا ہے ماں کا اور باپ کا بھی اس لئے اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ماں باپ کے لئے ہمیشہ یہ دعا مانگو اور وہی دعا آج کی اس ویڈیو میں ترجمہ کے ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر دعا میں اس کو ضرور شامل کریں ماں باپ کے لئے دعا رب رحم ماں کما رب یانی صغیرہ رب نغفر لی و لی والدین و للمؤمنین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ترجمہ اے میرے رب جیسا انہوں نے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحم فرما اے میرے رب حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومن کی مغفرت فرما ردینی بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں اور اپنے ماں باپ کو ہر ایک دعا میں ضرور یاد رکھیں آپ سب اسے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ